اسلام علیکم ناظرین ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت مجود ہوں لاہور پریس کلپ کے باہر میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں ناظرین عورت مارچ ہو رہی ہے بہت سی خواتین یہاں پہ اپنے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھا کر اپنے حقوق کے لیے مطالبات کر رہی ہیں آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جیو علیکم میم کیسے ہیں آپ جیو خیریت سے عورت مارچ میں آپ تشریف لائی ہیں کب سے آ رہی ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں جب سے عورت مارچ شروع ہی ہے پانچ سال سے ہو چکی ہے اور اب بھی ہم آج بھی آئے ہیں شروع سے جب سے ہو رہی ہے عورت مارچ کوئی تبدیلی کوئی انقلاب اویرنس بہت آئی ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں عورتوں کی صحت کے بارے میں اور عورتوں کے اور جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ایک اویرنس جو ہے جو پہلے بھی کریئٹ کرنے کے لیے بہت ساری ارگنائزیشن کوشش کر رہی تھیں یہ ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے اور اب تو یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس سے اویرنس کریئٹ ہوتی ہے عورتوں کے مسائل کے بارے میں کہ عورتوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے مزید آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آئیے ناظرین مزید خواتین کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم میم کیا وجہ بات کیوں نہیں کرتی خواتین نہیں نہیں ایسا ہے کہ کچھ زرہ یہاں پہ میڈیا والے پرووکٹیو کوشش کر رہے ہیں وہ پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اس لئے لوگ یہاں خواتین کوئی اس طرح کی بات نہیں نہیں آپ نے بالکل نہیں کی اس لئے تو میرے نزدیک کوئی آپ سے بات کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن ایک جنرل امپریشن بن جاتا ہے نا آگے بھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم فال صاحب کیا نام ہے تمنت جنت تمنت اچھا کرسٹن ہے جی بلکل تو عورت مارچ میں کب سے آ رہی ہیں عورت مارچ میں میں ویسے تو میں بہت زیادہ سپورٹر ہوں عورت مارچ کی پرشرکت میں نے پہلی بار کی ہے پہلی بار شرکت کی ہے جی تو عورت مارچ میں کوئی فائدہ بھی نظر آ رہا ہے کوئی انقلاب کوئی تبدیلی نظر آئی ہے بلکل آئی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کارڈ ہے پر اس کلپ دکھا دیں دکھا دیں میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں جی مسئلہ ہی نہیں اچھے جب ہم کبریج دے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو پریس کلپ کا کارڈ یاد آتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو بھی بات ہی جی نا کتے اکنور کر کے چلے جاتے ہیں نہیں 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 یہ میرے سارے فاند بھائی یہ والا تو پہلے بہت سسپیکٹ ہے یہ سرے تو بہت باتیں میزی کیوئی آپ کام پر آگئے ہیں میں دوسری مرتبہ آ رہا ہوں پہلے میں اسلام آباز میں جاتا تھا یہ میری آئی ڈیز چاہے آپ اپنے پاس رکھ لیں چلے آپ کی جو ویڈیوز لگیں گی نا ہم دیکھیں گے سپورٹ دیکھیں نیگٹیف کوریج پوزیٹیف کوریج وہ آپ کا حق ہے بات تمیزی نہیں کرنی لوگوں کے اپنے پاس نہیں ڈال لے ٹھیک ہے بہت بہت تمیزی کریں بہت یوٹیوبرز کرتے ہیں انفرچریٹلی ٹھیک ہے آپ نے خیال کرتے ہوں گے اپنی ریٹنگز کے لیے ناظرین میڈیا کارڈ دیکھ لیا ہے میم نے اور انہوں نے ہمیں اجازت بھی دے دی ہے جی جی اچھا وہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی انقلاب نظر آیا انقلاب دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ اس کے علاوہ بھی آپ کو نظر آئے تو پھر آپ کو خالیس مارچ کے علاوہ اور بھی چاہیے کور کریں اس کا منفیسٹو سے جو اس کے پوائنٹس نکلتے ہیں اور اس پر کس طرح سے ڈسکشن ہوتی ہے بعد میں اور وہ کس طرح سے لوگوں کی عورتوں کی بھلائی کے لیے خاص صور پہ وہ کس طرح حقوق لینے کے لیے آپ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں خالی سڑکوں پہ نہیں نکلے یہ تو صرف ایک جہتی کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے سوسائیٹی کی تھوڑی سی آپ نے اکاسی بھی کرنی ہے کہ کبھی کسی نے پرچی پہ نمبر لکھ کے آپ کی طرف پھینکا ہو کسی نے آپ کی بوڈی کو ٹچ کیا ہو کسی نے سیٹی ماری ہو اس طرح کبھی واقعہ پیش آیا یہ تو انفورچنیٹلی پاکستان میں ہوتا ہی ہے اس سے تو کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے جو اسے بچی ہو پاکستانی سوسائیٹی میں دیکھیں اب تو اپنے حقوق کے لیے لڑنا آگیا ہے اتنی دیر سے اور اب ہم خودمختار بھی ہیں آزاد بھی ہیں اپنے حقوق کا بھی پتا ہے اور اب تو ومن سیفٹی اپ بھی آگئی اور بہت زیادہ چیزیں آگئی ہیں تو میرے خیال سے we know how to tackle all these problems میڈم صاحبہ دو منٹ دیجئے گا پرمیشن لے لیا میں نے پوچھ لیں پرمیشن لے لیا میں نے آپ صرف اپنا سلوگن بتا دیں کوئی خاتون بات کرنے کے لیے نازم رازی نہیں ہے پہلے تو ان کو میڈیا کارز دکھانے پڑتے ہیں ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ان کو ایگری کرنا پڑتا ہے تب جا کے یہ بات کرتی ہیں زیادہ خواتین ایسی ہیں جو بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہیں میں خواتین کا موقف جاننے کی کوشش کر رہا تھا تو اس محصوف نے کہا کہ آپ میرا انٹرویو کریں میں نے کہا میں نوجوانوں کے کرتا رہے تو انٹرویو اور انہوں نے کہا کہ آپ لڑکیوں کے لڑکیوں کے آپ بازو کھینچ رہے ہیں میں نے کونسی لڑکی کا بازو کھینچ رہا ہے آپ نے جب بازو کھینچا تو انہوں نے آپ کو دکھا دیا وہ ریکوڈنگ ہو رہا تھا آپ ایمانداری سے چیک بھی کیجئے گا آپ کو انہوں نے پھر اس طرح کہا ہے ہماری صحافت ہمیں کسی کو ٹچ کرنا نہیں سکتا ایک طریقہ کار سے پوچھے یہ نہیں ہے کہ آپ جس کا مرضی بازو پکڑے ہیں یہ طریقہ کار نہیں ہے جو بندہ والنٹری ہے جو اپنی ویلنگ لی کار سے باہر آگئی ہیں سڑکوں پہ آگئی ہیں تو بات کرنے پہ ان کو کیا ہو جائے گا اگر سڑک پہ آگئی ہیں یا گھر سے باہر آگئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا بازو پکڑے اور اس کو کہیں جی میرا انٹرویو کر لیں کس نے حراسہ کی لیکن بندے کوئی موہ سے اس طرح کی بات نکالے نا یہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتے تو میں بازو کھینچتا تو میرے صرف کیا ہو جاتا آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ سادھ ہیں اردو میں بات کریں میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ بتمیزی نہیں کر رہے آپ لوگ کرتے ہیں آپ کیوں پکڑ دیں ہاں جی انٹرویو دے دیں کیا وجہ ہے آپ انہیں پکڑ دیں آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جس کو ضرورت ہوگی وہ آگے آپ کو انٹرویو کر دے گا آپ بتا دیں آپ عورت مارچ میں آیا ہے کون سے کوک لینے کے لیے میں عورت کے کوک لینے نہیں آیا میں ایڈوکیٹ ہوں میں ہیومن رائٹس کا میمبر ہوں میں اس سلسلہ میں آیا ہوں میں دیکھنے کے لیے کہ what they are doing here ٹھیک ہے کون سے رائٹس ہیں جو ہیومنز کے ہیں اور جو فیمیلز کے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی اس پہ سرچ کریں آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوگے کہ یہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے بول رہے ہیں انڈرسینٹ سمجھ آگئی ہے ایسے کون سے بنیادی حقوق ہیں جو نہیں مل رہے ہیں ایسے بنیادی حقوق ہیں آپ کسی تھانہ میں چلے جائیں کسی کچیری میں چلے جائیں جو عورتیں اپنی ڈیووس کے لیے ہلا کے لیے وہاں پہ فریادے کر رہی ہوتی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کون سے رائٹس ہیں وہ کون سے بیڈ روم کے رائٹس ہیں وہ کون سے ہوم کے رائٹس ہیں جو عورتوں کو نہیں مل رہے ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہاں بھی زلیل ہو رہی ہیں کیا عورت بچے کو پیدا کر کے ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ باؤنڈ ہو جاتی ہے یہ جو انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں آپ ان تمام پلے کارڈ سے مطفیق میری بات سنیں سارے پلے کارڈ ہر جگہ پہ سب بندے اچھے نہیں ہوتے کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں ہر دیرہ رال سو بلیک شیپ سندہ کراؤڈ ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری پلے کارڈ اچھے ہیں کچھ بیج میں ٹھیک ہے نہیں بھی ہے لیکن جو ان کے رائٹس میں ہیں جو عورت کی تظلیل کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جو اس کو غلط پیٹریئٹ کر رہے ہیں جو اس کو غلط طریقے سے جو اس کو نمائع کر رہے ہیں پبلیک میں آپ کے فیملی میمبرز میں سے کون کون یہاں آیا ہے میری والدہ یوں ہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سلامت رہے